یہاں کے بادل بہت خوبصوراں ہے سامنے جائے کریں کتنا ویرڈ سین ہے جس طرح بارش ہو رہی ہے میرے خیال میں ہم نہ کچھ زیادہ مزے لینے لگ گئے تھے موٹر سائیکل سوار چھوٹی گاڑیوں والے نظر ہی نہیں آتے موسیقی 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 کل ہم لوگ دار سلام سے ساڑھے تین گھنٹے کی رائیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پہنچے تھے اور آج بھی ہمارے پلان جو ہے کچھ اس طرح ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے آگے عروشہ کی طرف اور عروشہ جو ہے وہ یہاں سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے تو اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ مسلسل گوگر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ رائیڈ کرو گے تو ساڑھے چھے گھنٹے ہیں اور بریکس وغیرہ افکورس لیں گے تو دس کھنٹے جو ہے آرام سے ہمیں جو ہے وہ لگ جائیں گے بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹنس ہے وہ ختم نہیں ہوتے اتنی جلدی نا مطلب ساڑھے تین سو سنگل ٹریک روڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گاؤں وغیرہ سے جو ہے وہ گزر کے جاتی ہے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ یار نورملی جو ہے وہ دو سو کلومیٹر تک بندہ کر لے تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو سو کلومیٹر کرتے ہو تو وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو یادتا ہوں ہاں اس بار یہ ہے کہ موشی میں ہم نائٹ سٹے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میری آلرڈی آگے جو ہے وہ سفاری بکٹ ہے تو اس لیے مجھے جو ہے وہ عروشہ جو ہے وہ جانے ہی جانا ہوگا تو اس لیے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ انجوائی کی ہے تو بس دیکھتے ہیں کہ ناشتے میں ہمیں صبح صبح جو ہے وہ کیا ملتا ہے وہ کر کے پر نکلتے ہیں بسے بریک فرس میں جی آج ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں فروٹس وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ پینکیک ہے بریڈ وغیرہ ہے اور ادھر جو ہے وہ ملک اور میوسلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں جو ہے وہ فریش جوز اور آگے جو ہے وہ ٹی کافی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو ہے نا اگ وغیرہ بنوا سکتے ہیں تو میں نے نے کہا ہے جی سکرمبلڈ اگ نا بنا دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رستے میں کوئی بہت اچھی آپشنز نا جو ہمارا پریویس ایکسپیرینس نا اس کے مطابق نہیں ملیں گی اس لئے جو ہے وہ بریک فاسٹ ہمیشہ میری کوشش اب یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنا میں ہیوی کر سکتا ہوں وہ کرلوں اور پھر جو ہے وہ ڈینر ہی ہوتا ہے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ فروٹس وغیرہ آپ کو رستے میں آم مل جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ موسٹلی لنچ ہے وہ ہی ہوتا ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ کافی کچھ ڈال کے لے کے آگے ہیں لیکن اتنے ہی رکھا ہے کہ جس کے بعد میں آرام سے بائیک بھی جو چلا سکوں بسم اللہ 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 رمان الرحیم سبحان اللہ عزیز اللہ آزا وما کن اللہ مکرینین وان اللہ رب اللہ من کالبون یا اللہ با خیر خرید سے ہمارا آج کا دن گزرے جی اور بہت اچھا گزریں ابھی ہم لوگ لشوتوں سے نکلتے ہیں اور نیچے جو عروشہ والی مین روڈ اس طرف جاتے ہیں اور موسم آپ کے سامنے ابھی بھی جا صبح صبح جب بارش چوری تھی جس کی وجہ سے آج ہم پھر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں آل موسٹ ڈیلی بیسیز پہ جو ہے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ موسم تھوڑا بہتر ہو جائے صبح صبح کی جنگل کی رائیڈ ہوتی ہے اس کا اپنے ہوتا ہے اور اوپر سے ادھر جو وہ ٹرافک کم ہے اس کی وجہ سے بندہ جو انجوائے کر سکتا ہے زیادہ تار جو وہ موٹر سائیکلوں والے ہی یہاں پہ آپ کو ملیں گے چیک کریں یار کتنے خوبصورت رکھتا ہیں یہ والے بہت عالی پھر سے بارش جو وہ شروع ہو گی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ونڈو مل جائے گی نیچے تک اترنے میں لو کلاوڈز ہیں یہاں پہ کافی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی غیر کیا جائے گی ماں بر Tong موسیقی یہاں میں میں ڈرون اڑھا رہا تھا بچے جو ہے وہ گاؤں کے نیچے جو ہے وہ جمع ہو گیا تھے اور ڈرون کو دیکھ کے خوب بھاگیاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن موسیقی 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 ہمارا لشوتو کا جو چھوٹا سا ایک ڈی ٹور تھا وہ بہت اچھا رہا بہت ہی مزے کی جگہ ہے انجوائی کیا میں نے اس کو ایکشلی میں تو میرا کوئی لشوتو جانے کا پلان نہیں تھا لیکن کیونکہ عروشہ اور دارہ السلام کے درمیان میں کچھ ہے نہیں مجھے جو ہے وہ کسی جگہ نائٹ سٹیک کرنی ہی تھی تو کچھ لوکلز نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ جائیں اور بڑی مزے کی جگہ ہے بس اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا سفر ہمارا جب وہ خیر خریت سے اور اچھا گزرے پتہ نہیں کیوں جب سے میں افریقہ میں رائیڈ کر رہا ہوں یہاں کے بادل بہت ہی خوبصورت ہے اور اکثر میں نوٹس کرتا ہوں لیکن بتاتا نہیں میں نے سوچے کہ کیا ویڈیو میں جائے وہ بتانا ہے اور جب میں ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں جب وہ دیکھتا ہوں کہ جو خوبصورت آسمان کے کلر اور بادل آ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی سامنے جائے وہ ویسا ہی سی ہے بہت عالی جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں ایک بھی ہماری رائیڈ ایسی نہیں رہی جس میں بارش نہ ہوئی ہو تو پیچھے اچھا خاصا موسم چل رہا تھا ابھی جو ہے وہ ہم سیدھا جو ہے وہ بارش میں آ گئے ہیں اور ادھر جو ہے وہ خوب بارش ہو رہی ہے اس سائیڈ پر مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہو چکی ہے تو ہم ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ آگے جلتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اوہ نائی 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 یہ بارش ہوگی ہے جی سٹارڈ اور ہم جو ہے ادھر تو کھڑا بھی نہیں سکتے یہ ٹرکوں والے بھی بڑا پانی پھینک رہے ہیں اور کیا کریں دیکھتے ہیں کہ کچھ سائیڈ پر جگہ مل جاتی تو ایٹلیس وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آگے مجھے لگ رہا بارش ہی بارش ہے یار ادھر ادھر ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی ادھر تھوڑا سا روڑ سے ہٹ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں پائیے تھے ہوتے نہ کچھ چڑا آ جاوے سب سے پہلے جو ہے نا بیک کو کور کریں سب کدھر گئے کور ہاں 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 یہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے پس نکلے ہیں برا رہے نکلی در سے نیچے میں نے ڈراؤزر جو ہے نا وہ نہیں پینے کیونکہ اس کیلئے مجھے شوز اتارنے تھے میرے میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی خیر ہے اگر ہم ڈراؤزر بھیگ بھی گیا نا تو آگے جا کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا ہوئی 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 کام خراب ہو گیا روڈ کے اوپر بہت پانی جمع ہو گیا اور میرا ٹائر بائک اسلپ ہو رہا ہے تھوڑا جا سپیڈ کو آہستہ ہی رکھنا پڑے گا یہ بات تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارا یقین ہو گیا کہ افریقہ کے موسم کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے اور یہاں بھی آئیں تو بارش رکھ بھی گئی ہے صرف وہ پیچھے یہ ایک پیچ تھا جہاں پہ خوب ہو رہی تھی ہے آگے بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہاں پہ تو ایک کترہ بھی بارش نے گری بلکل جو ہے وہ ساف ہے تو پرندے چیک کریں جی ادھر سے دوبارہ آرہی ہے بارش اور سامنے آئے ہم نے دوبارہ پھر سے گزرنا ہے بارش میں یار سامنے چیک کریں کتنا ویئرڈ سین ہے مطلب جس طرح جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے میں نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ اس طرح نہیں دیکھا مطلب بیس پچیس میٹر پہ بارش ہو رہی ہے اس کے بعد جب وہ پھر جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی اور پھر جو ہے وہ آگے بارش ہو رہی ہے کیا کمال کی قدرت ہے آرہ بہت ہی آلا ہمارا بھی آگے بارش جب وہ کسی نے کسی پوائنٹ پہ نا ادھر بیٹ کر رہی ہوگی لیکن یہ سین جو ہے نا مطلب انبیلیویبل اور صحیح میں جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کھڑا آگے میں نے کہا کہ اس پوری فنانا کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ ہی بارش جو ہے وہ ادھر بھی پہنچ گئی ہے لیکن بہت ہی ہے اللہ اتنی مزیدار رائیڈ ہر ایک دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب بارش ہو رہی ہے موسم جو ہے وہ بہتنی گرمی سردی نہیں ہے تو انجوئے کر رہا ہوں مزہ آ رہا ہے مطلب اللہ کی قدرت بہت آلہ میرے خیال میں ہم نہ کچھ زیادہ مزے لینے لگ گئے تھے بارش جو ہے وہ بہت تیز ہوگی ہے یہاں سے نکلنا ہوگا ہوا بھی بہت تیز ہے اور اب تو سامنے سے کچھ نظر بھی نہیں آرہا اور یہ پیچ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا لمبا بڑا پیچ ہوگا تو تیری خیر ہو جب یہ بڑی گاڑیوں والے ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے جیسے موٹر سائیکل سوار چھوٹی گاڑیوں والے نظر ہی نہیں آتے میرے خیال میں کسی جگہ وہ روپ جانا چاہیے اگر کوئی طرح مجھے جگہ نظر آتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ تو کاؤں بھی کوئی نہیں ہیں میرے خیال ہوتنی پرتا ہونکو باری سے چیک کریں جی یہاں پہ کتنے جو ہیں وہ باو باک کے درخت ہیں ادھر بھی کافی جو نظر آ رہے ہیں اس ایریا میں میرے خیال میں مجھے سب سے زیادہ جو نظر آئے ہیں چیک کریں جی آل موسٹ پنک لیک ہے نیچرل نہیں ہے افکورس جو ہے وہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی جو جمع ہو گیا اور ادھر کی مٹی جو ہے وہ اس کا کلر اس طرح کا ہے ہم لوگوں نے کوئی سٹاپ بھی لینا ہے کافی بھوک لگی ہے کچھ مل جائے تو ادھر ادھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ پکا رہی ہیں لیکن یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا ادھر بھی ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے میرے خیال میں ایک سٹاپ لے لینا چاہیے نہیں مکہی کے بھٹے جو ہیں وہ تو ملی رہے ہیں یہ ہیں ادھر اس کے پاس ہی کھڑے ابتے ہیں ایہا ایم گوڈ گوڈ یو گوڈ موڈ یس اینی کچھا رہا کچھ موڈ مجھے کیا بڈا کونسی اچھی ہے ملن چیز ملن چیز 500 اس نے پیس ٹھیک مانگیام آج کی رائٹ ہماری بڑی تف جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ سفر چل رہا ہے کیونکہ سینری وغیرہ جو خوبصورت ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا تف محسوس نہیں ہوتا لیکن ویسے اوورال جو ہے وہ کیونکہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا آپ جو چلاتے جاتے ہیں کنٹے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر ہوئے تو شاید جانے وہ تیس کلومیٹر آپ نے کی ہوں گے تب ہی ہمارا جی یہ لنچ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکچھل ہی ہم نے میں آپ کو دوبارہ اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ بنانا ہے کمبینیشن کے بارے میں پوچھے گا یہ کون سا کمبینیشن ہے میرے خیال میں جو سیف کمبینیشن ہے اس کو ہم یہ دے سکتے ہیں باقی جو لوکل فوڈ ہے وہ میں ٹرائی نہیں کرنا چاہتا اور یہ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا چون گیا تھا بندہ وہ کیمرا دیکھ کے آت میں ہم بس اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لنچ ڈینر ڈینر اچھا ہو جائے بریکفاسٹ اچھا ہو جائے اور لنچ بس گزارہ ہو جائے جس میں ہماری بھوک کسی حد تک کم ہو جائے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں لوگ جو تھوڑے سے کیوریس ہیں اور اگر کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں یہاں پہ انگلیس نہیں آتی ٹھیک نہیں تو ہم تھوڑا ریسٹ کر کے نکل جائیں گے ساری سکس پوچھ رہے کتنے گے رہے ہیں اگر بھائی ساری comme تعریف چیغل چیغل simpliku چیغل چیغل کروں scratch چیغل چیغلا بacja چیغلا تکیغل موزا موزا ایدار کرتا پرانی کھا بار رہے ہیں بسم اللہ شکریہ شکریہ مجھے تو سمجھ نہیں لگی کیا بول رہے تھے اس سے پہلے کہ غصہ ہی نہ کر جائیں یہاں پہ سیریے میں مجھے کافی مسائے نظر آ رہے ہیں اپنے ڈریسنگ سے تو موسیقی 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 ہم لوگ جی تقریباً کوئی دس گھنٹے کے اپنے دن کے بعد جو ہے وہ اب عروشہ پہنچ گئے ہیں اور ہوتل سے زیادہ دور نہیں تھوڑی دیر میں جو بس پہنچنے والے ہیں ہوتل جو یہاں پہ بک کر لیا تھا موسیقی 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 ابھی تو ادھری کھڑا کرتے ہیں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی اللہ تیرا شکر ہے موسیقی 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 کافی اچھی ہے انفورچنیٹلی بھی جو اندیرہ ہو گیا تو میں آپ کو باہر سے تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی جنگل میں نائٹ سٹے کر رہے ہیں اتنے گھنے اور اتنے خوبصورت درخت ہیں لیکن خیر روم ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ روم کافی کھلا روم ہے اور لگشری آپ کہہ سکتے ہیں مطلب آپ جو بڑے کمفورٹیبلی جو یہاں پہ نائٹ گزاریں گے باہر جو اس کی بالکنی ہے اور اس طرف جو ہے کافی کھلا اور ساف سترا جو ہے اس کا واش روم ہے شاور بھی بہت اچھا تھا ابھی ہم نے شاور لیا یہاں پہ اس روم کے جی میں نے پے کی ہیں سیونٹی یو ایس ڈالر آج رات میں یہاں پہ گزاروں گا کل ہماری جو ہے وہ سفاری ہے تو اس کے لیے نکل جائیں گے اور اس کے بعد جب واپس آنگا یہاں پہ اور گزاروں گا تو ابھی لیکن جو ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے کسی جگہ جا کے جو ہے وہ ڈینر کرنا ہے چاہے وہ اسی لوج میں ہو یا باہر کسی جگہ کھانا کھانے کے لیے جی ہم لوگ آروشا میں کیونکہ کافی انڈین کمیونٹی ہے جو آئی تنک سو ڈیڑھ سو سال پہلے جو ہے جس طرح کینیا میں تھی ویسے جو آروشا میں ملیں گے یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے تاج کے نام سے وہاں پہ ہیں کھانا جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سٹارٹر سے پہلی بار جو میں نے ٹرائی کیا تھا سموسا یہ کیا نام اس کا پانیر کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا ابھی میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں جی یہاں پہ ہے ریزوان بھائی اور سلام علیکم حسد نکری اور بھی کافی لوگوں نے رابطہ کیا تھے لیکن ان کے میسیجز جو انا آج سارا دن میں پڑھتا آیا ہوں تو آتے ہی جو انا ان کے میسیج کیا اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے آگئے ہیں کھانا بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے جی تو جی آج ہمیں اچھا انڈین کھانا جو ہے وہ کھانے کو ملے گا واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بلوگ بھی پسند ہو گیا اور اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب شیئر کا بٹن نوانا بھولے گا اللہ حافظ